بہو برباد ہو جائیں حتیٰ کہ یہ کارٹون جو دیکھتے ہیں اس کے مطالق میں نے تفسیر میں بھی بیان کیا یاد ہوگا تفسیر کی حاضر باش لوگوں کو جو کارٹون بچوں کو ہم دکھاتے ہیں ٹی وی میں سیریل کے ٹاپ پر یا فلم کے طور پر یہ جو کارٹون آتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پورے کارٹون پر جادو کیا گیا ہوتا ہے ہر اینونیمز جو ہوتی ہیں اس میں جو شکلیں ہوتی ہیں جیسے کوئی بلی ہے کوئی کتہ ہے کوئی بیل ہے اس کے چہرے پر ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے نکتہ ہوتا ہے وہی جادو ہے اور یہودی پوری دنیا میں جادو میں سب سے زیادہ مشہور ہے ان کی ایک مقدس کتاب ہے جس کا نام قبالہ آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لو اگر میری باتیں ایسی ہی لگتی ہیں لفاظی لگتی ہیں میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو میں کہتا ہوں سرچ کر کے دیکھ لو اور حقیقت سے ملا کے دیکھو کبالہ نام کی جادو کی کتاب ہے وہ بلکل سیکریٹ کتاب یہودیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی آسمانی مقدس کتابوں میں سے ایک کبالہ بھی ہے جیسے ہمارے لئے قرآن مقدس ہے ان کے لئے تورات ہے انجیل ہے اور ساتھی تیلمود اور کبالہ کتاب وہ ان کے صرف علماء اور حکیم پڑھتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وقتی طور پر حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی میں نے چند بزرگوں سے عرب میں ملاقات کیا مدینہ تیبہ کی انہوں نے یہ تک کہا کہ کینسر کوئی بیماری نہیں جادو ہے کینسر بیماری نہیں جادو ہے یہ یہودیوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی چیزیں جادو کے ذریعے سے اس وائرس کو لائے گیا ہے اور ایسے کہ اس کا علاج بھی معلوم نہ ہو یہ نظر بندی اسی لئے تو دیکھو کینسر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا نظر بندی ہوتی ہے جب وہ آخری سٹیج پہ ہو یا پھر ایسی وقت کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا تب پتہ چلنے لگتا ہے کینسر اگر شروع میں کسی کو معلوم ہو جائے تو علاج ممکن ہے یہ تمام چیزیں یہود و نصارہ جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے مسلمان بچوں کو ہم انہی جادو کے میدان میں جھوک دینا چاہتے ہیں اس آگ میں کتنے بچے جل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ابھی چند دن پہلے میں شہر غبلی میں کمناٹرک میں ایک گھر میں تھا بہت اچھا گھرانہ پابند لوگ ہیں لیکن ان کی ایک بچی کا مسئلہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا پانچ سی سال کی بچی ہوتی ہے وہ موبائل کارٹون اتنا دیکھتی کہ اب اس کی زبان جا چکی ہے یعنی اب وہ بولنا ہی بند کر چکی ہے یہ کیسی بیماری ہے یعنی اب وہ کوئی بھی بات چیف نہیں کرتی کہا پہلے تو اچھی بات چیف کرتی تھی ممی پاپا اور بھی دوسرے سکول میں پورے کتابیں پڑھتی تھی جو بھی پہلی جماعت میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی وہ سب پڑھتی تھی آج ایسی پوزیشن اس کی آئی ہے کہ گھونگی ہو گئی زبان نہیں کھلتی یہ پہلا کیس میرے سامنے تھا پھر مجھے بتایا گیا نہیں یہ پہلا کیس نے ایسے کئی معاملات ہو گئے کہ ان بچوں کے ساتھ جو کارٹون میں ان کو مصروف کر دیا جاتا ہے اسے ماہو کر دیا جاتا ہے کہ ان کے آس پاس ماں باپ کے ہونے کا بھی انہیں احساس نہیں ہوتا زیزہ نے گرا نہیں بچوں کو اس بری عادت سے باز لاؤ اس لئے کہ آج ماں باپ کیا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو تھوڑی دیر تو ہم کو ڈسٹرپ کرنے سے بچائے گا اپنے کام کا آج میں ڈسٹرپ نہیں کرے گا اس لئے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا اس کے علاوہ دوسری کوئی چیزیں ایسی اس کو رکھو اب تو بچے ہیلتھی کھیل کھیل میں بھی بند کر چکے ہیں سارے لوگوں کی دبج جو صرف موبائل گیم کی طرف اہلے تو کرکٹ والی وال فٹبال بہت ساری چیزیں کھیلتے تھے جسم کی وردش بھی ہو جاتی لیکن اب بچوں میں کئی ایسے گھناؤں نے گیم آئے ہیں جس کی میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا ابھی ابھی کچھ نوجوانوں نے پپ جی کے مطالق بتایا یہ کوئی مذاق اور لطیبہ نہیں جانتے آپ اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمت القبرہ اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی وہ جنگ ہونا باقی ہے ملک شام اس کا میدان بنے گا حضور نے اس کے عصاق میں یہ بتائے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر سو میں سے ننہ نوے مریں گے اور ایک بچے گا اور اس بوری جنگ کو اللہ کے نبی نے برمایا الملحمت القبرہ اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے لیکن اس کے علاوہ جو کفر ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لئے دوزق کی وعید ہے جہنم کی وعید ہے یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمت القبرہ سے ملتی جلتی کہ بب جی جو گیم لائے گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھائے گا کہ آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہیں پورا گروپ بنا کر کے شوٹ کرو یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لئے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائے اس کی بری نہوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے اس کی توجہ اس گیم سے ہٹی نہیں باپ پکارے حتیٰ کہ چرچرہ ہو جائے گا بچہ دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاٹنے کو دوڑے اس کو کوئی گیم سے روک دیں ایسا بھی کونسا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے دو تین دن اگر کھیلے گا دشمن ہی اس کے دل میں گھر کرنے لگے اور پھر ہما وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈالی جائے کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا لیکن ایسا نہیں جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ درحقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جا رہا ہے بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سکھایا جاتا ہے حضور نے خود فرمایا اس گیم کی تحقیقات کر کے دیکھو کہ آخر میں کتنے بچتے ہیں اس میں ایک بچتا ہے حضور نے فرمایا ہر سو میں 99 مر جائیں گے مسلمان ایک بچے اور 99 کو مارتا کون ہے تم ہی مارتا شوٹ کرتے ہو مجھے یہاں سے کہنا یہ ہے کہ یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے میرے عزیز ہو بچو دنیا اتنے جھال بچھا چکی ہے تمہارے آخرت سے چہرہ تمہارا پھیر دینے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گیموں میں تمہاری موت آ جائے اور اللہ کے ہاں تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کے دل میں نفرت تھی اسلام کی اور یہ مسلمانوں کو ختل کرنا چاہتا تھا عزیزہ نگرامی توبہ کر لیں بچوں سے میں خصوصی گزارش کروں گا دوسرے اور بھی چیزیں کھیلنے کی ہیں انٹرٹینمنٹ دماغ کو تیز کرنے والی کوئی چیز نہیں میں خود بچوں کو مشورہ دیتا ہوں انٹرنیت تمہارے پاس ہے کیک ہے یہ ایسی چیز ہو گئی ابھی کہ اس سے پورا چھٹکارہ مشکل ہے ممکن بھی نہیں لگتا لیکن اس کا اچھا استعمال تو کیا جا سکتا میں آپ سے مشورہ یا میں آپ کو تنبی کرتے ہوئے یوں کہتا ہوں بچے جاؤ انٹرنیت پر کچھ چیزیں سرچ کرو اللہ کی یہ پوری کائنات میں اتنے اجائے بات پھرے ہوئے ہیں اتنے اجائے بات کہ اگر آپ صرف زمین کے مطالق ہی اس ریسرچ کرتے رہ جائیں اللہ کے ولی بن جائیں کہ قرآن سے اس کو ملا کر کے دب دکھیں گے سائنٹیسٹ نے کیا کیا کہا ہے زمین کے مطالق اس کی گہرائی کیا ہے اس کی موٹائی کیا ہے اس کی خاصیتیں کیا ہیں اور اسی زمین سے میں بنا ہوں اسی زمین میں مجھے ڈالا جانا ہے اسی زمین سے مجھے اٹھائے جانا ہے یہ تو فور ایکزامپل میں نے بتایا ایسی آپ کو تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں اللہ کی اجائے بات آپ پہاڑوں کے مطالق ریسرچ کرو آپ درختوں کے مطالق ریسرچ کرو آپ آسمان کے مطالق ریسرچ کرو حتیٰ کہ یہ سب چیزیں چھوڑو کم سے کم اپنی باڈی کے بارے میں ریسرچ کر لو کہ میرے دن میں کتنی مرتبہ سانسیں آتی ہیں کتنی مرتبہ جاتی ہیں دکتروں نے اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیا ہے میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے میرے جسم میں رگیں کتنی ہیں لیور کسے کہتے ہیں اور یہ کتنا نازک ہوتا ہے یہ سب چیزیں جب تم ریسرچ کرتے راؤ گے کہاں تمہارے پاس وقت ہوگا گیم کھلنے کا ہاں یہ حقیقت ہے جب دنیا تمہیں ایسے گندی چیزوں کا استعمال کرنے کے لئے انٹرنیٹ لائی ہے اسی کو ذریعہ بنا کر کے تم اخلاق عالی سیکھ لو بلند اخلاق سیکھ لو یہ اس زمانے کی جنگ انٹرنیٹ سے لڑی جائے گی ایک وقت آئے گا میں اس کو بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا کیش لیس ہوگی سب آپ بینکوں میں جمع کروں کچھ بھی کیش نہ رکھو حتیٰ کہ آپ دیویٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یہ سارے کارڈ بھی ختم کر دیا جائے کرپٹو کرنسی کے نام سے چھوٹا سا ایک میموری کارڈ تمہارے جس میں ان بیلڈ کر دیا جائے اور ایسے کہ آپ تچ کریں تو آپ کا پورا بائرڈٹ آ جائے سکرین تچ سے آپ کا بینک بیلنس آپ کے گھر کی پروپرٹی کی جائدادوں کی سارے دستویزات وہ بھی نکل کر کے آئیں گے اور لوگ اس کو آسان سمجھ رہے کہاں پیسے لے کر گھوموں گا کہاں کارڈ لے کر گھوموں گا اچھا کیا دنیا نے جانتے ہو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سارا کمایا ہوا اساسا بینکوں میں ہوگا اور انٹرنیٹ سے دیکھا جائے گا انٹرنیٹ کون چلاتا ہے کون چلاتا ہے کون اسے بند کرتا ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ایک دن اچانک یہ بند کر دیا جائے گا اور پھر نہ آپ اپنے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہو نہ اپنا بارڈ اتا دیکھ سکتے ہو نہ تمہارے پروپرٹی کے کاغذات اور دستاویزات دیکھ سکتے ہو کیش لیس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے غیب سے بات ہے یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یقیناً اس کی دشمنی میں یہ ظالم ہمارے ساتھ برا معاملہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں خوف نہیں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو میں امانت منتقل کر کے رہوں گا انٹرنیٹ کو بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ انسان انسان کو کات کھائے گا پوچھا گیا حضور ایسا کیوں کا بھوک اور مفلیسی کی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں وہ بھوک اور مفلیسی تو اس زمانے میں بھی ہے اس زمانے میں انسان انسان کا گوشت کیسے کھائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسی مفلیسی ہوگی کہ کسی کے پاس کوئی نہ سکہ ہوگا نہ درہم و دینار اور پھر ان کے دماغ کو بھی کوئی دوسرے اپنے اندر میں رکھیں گے یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے ذریعے سے نرم آدمی کو غصے میں لائے جانے کے آرڈر آئیں گے اور پھر سخت آدمی کو نرم کیا جائے گا کسی کو قتل کرنے مارڈر کرنے کے احکامات اس میں دیے جاتے رہیں گے آدمی پاگل ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگے گا اور جب کہیں کوئی چیز خریدنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں تو انسانوں کو کٹے گا اور ان کا گوشت کھائے گا وہ دن آ رہے ہیں بہت قریب ہیں صحابہ نے پوچھا کہ یہ کتنے سال حضور نے فرمایا سات سال تک ایسا چلے گا وہ دن بہت قریب آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے اس کی نشانیاں کیا ہیں تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں بھوت جیسی چڑل جیسی خوفناک چیزوں کو انسانوں کے گھر میں پہنچایا جائے گا جس کو آج زمبی اینیشن کہتے ہیں زمبی یہ گڑیا جو آج لائی جا رہی یہ بھی سب حدیث پاک میں ان کا سب ذکر ہے مسلمانوں کو یہ معلوم کہا ہے اس لیے کہ گیم کھلنے سے فرصت کہاں عورتوں کو سیریل اور فلم دیکھنے سے فرصت کہاں یہ تمام چیزیں اے میرے عزیزو تمہارے غرق اور مح ہونے کی نہیں بات میری چلی تھی مولا علی شیر خدا رب تعالیٰ نو کی نماز سے کہ آپ ایسے مح ہوتے تھے غرق ہوتے کہ اللہ کی یاد میں اگر آپ کے جسم میں پھسے ہوئے تیر کو بھی نکالا جاتا تو آپ کو اس کا خیال نہیں ہوتا اور آج ہماری مہدیت اور ہمارا غرق ہونا کسی دوسرے کام میں آگیا ہے آخری بات کی طرف چلتا ہوں وہ جو بہت تھوڑا سا بیان کرنا تھا وقت اپنے حساب سے ہی چلایا یہ عزیزو علی رب تعالیٰ نو کا فیضان ہے ایک حدیث میں احساس نہیں ہوسکتا